مفتی صاحب دن رات احتلام ہو رہا ہے میں مفتی صاحب ہوں حکیم صاحب نہیں ہوں سمجھے لے ہو حکیم صاحب سے پوچھو ڈاکٹر تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا دن میں دس دفعہ بھی احتلام ہو جائے یہ ایسا نہیں ایک ایج جو ہے نا ایج تیرہ سے لے کے اٹھارہ سال تک کی ایج اس میں اگر بہت زیادہ کنٹینیو احتلام ہوتا رہے تو صحت کو نقصان ہوتا ہے کچھ باتیں حکیموں کی ٹھیک ہوتی ہیں بھی واسطہ پڑا ہے ڈاکٹروں سے بھی واسطہ پڑا ہے کچھ باتیں ڈاکٹر کہتے ہیں بلکل حکیموں کی مانتے ہی نہیں تھے بعد میں ماننا شروع کرتی ہے تو وجہ اس کی یہ گروہت کی بھی جانا ہی ہے تب ہی تو اٹھارہ سال سے پہلے آپ کو جم بھی نہیں جانے دی جاتا بہت زیادہ ایکسرسائز بھی آپ کو نہیں کرنے دی جاتی اور آپ کو بلٹ بھی نہیں دینے دی جاتا اٹھارہ سال سے پہلے تو ایک تو نیچرل ہے احتلام کا ہونا وہ تو چھیک ہے وہ تو بالے ہوتا ہی لڑکے کو شروع ہو جاتی ہے لیکن بہت زیادہ ہو رہا ہے نا مسلسل تو اس میں اگر میڈیسن لے کے اس کو روک لیا جائے تو ہمارا مشاہدہ ہے لڑکوں کے بارے میں کہ وہ تھوڑی باڈی ان کی صحت مند ہونا شروع ہو جاتی ہے البتہ شادی ایک ایسی چیز ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اس سے انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے اور وہ اتنا اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے کہ دن میں تین چار چر دفعہ ہے احتلام میں تو تین دن چار چر دفعہ ہوتا ہے شادی میں بہت مشکل ہے یہ ہوگا پہ تو شادی کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا ایک مہینے میں ہو جائے گا وہ پھر نیچرل اس میں اس کی جو ریٹین وہ بن جاتی ہے جو ایک نیچرل اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ جو اٹھارہ سال تک کی عمر ہے یہ بیس بائیس سال تک کی عمر ہے اس نے کہ وہ تیرہ سال سا ہی وہ زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یہ مسائل ہی نہیں ہے تو تیرہ سال کے بعد تیرہ چودہ سال میں گل فرینڈ ہوتی ہے اور وہ زنا اور وہ جو کہے تو جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے جذبات تھنڈے ہو جاتے ہیں نیچرلی اتنا اس کو نائٹ فال ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اگر نکاح نہ ہو بہت زیادہ پھر اگر کسی کو اطلاع ہو رہا ہوتا ہے تو میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو حقیم دراتے ہیں کہ ہٹیوں کا جوس نکل گیا ختم ہو گیا شادی کے قابل نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا نقصان نہیں ہوتا بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایج ابھی اٹھارہ سال سے کم تھی اور آپ جم جا کے بہت زیادہ بیٹ اٹھا رہے ہیں ظاہر ہے ابھی تو آپ کے بڑھنے کی عمر ہے تیرہ چودہ سال آپ کی ایج ہے ابھی تو آپ جو کھائیں گے وہ آپ کا ماس بنے گا اس سے آپ کا قد بڑھا ہوگا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے جا گیا ہس سے زیادہ بیٹ اٹھانا شروع کر دیا بہت زیادہ دوڑنا شروع کر دیا آپ بلڈ دے رہے ہیں ہر دوسرے مہینے تو اٹھارہ سال سے پہلے نہ بلڈ دینے کی ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں نہ آپ کو جم جانے کی جم جائیں ہلکے بھلکی ایکسیسار نہ بہت زیادہ جوگنگ کی اجازت میں نے اپنے دوستوں میں بہت دے بہت ساری چیزیں میڈیکل سائنس کی تحقیق سے نہیں وہ مشاہدیہ سے پتہ چل جاتی ہے میں نے تو زندگی میں فوٹبال بھی کھیلا ہے کٹ کٹ بھی کھیلا ہے جیسے بچے کھیل کوت کے بڑے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے تیرہ چودہ سال کی عمرہ میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں نارملی تو جو کھیل رہے ہیں ان کو کھیلنے میں ہمارے جاننے والے تھے فوٹبال بہت کھیلتے تھے تیرہ چودہ سال کی عمرہ سے اتنا باقتے سکو شام چھوٹے رہ گئے سارے بھائی ان کے لمبے لمبے ساری انرجی کہاں لگ رہی ہے اتنا زیادہ کھیلا ہوں تو ایک لیمٹ ہوتی ہے بھائی جب آپ کی باڈی کا اسٹرکچر پورا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس میں بہت سے چیزیں نقصان نہیں دیتی تو یہ میری رائے ہے ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب اس سے اختلاف کریں تو میری جو رائے ہے وہ بھی حکیم جو سیٹیفائیڈ حکیم ہیں دو نمبر حکیموں کی بات نہیں کر رہا وہ منع کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اگر احتلام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھا ڈاکٹر آم سپل ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایک چیز جب بھر جائے گی تو وہ تو اوورلوڈ ہوگی تو وہ تو یعنی ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہوگی پھر تو اس کو آپ کیوں روک رہے ہو تو نقصان ہوگا اوورلوڈ ہو تو ٹھیک ہے نا اوورلوڈ ہونے سے پہلے ہی یہ تو ایسا ہے کہ ٹینک بھرا ہے نہیں اور پانی اس کا خالی ہو رہا ہے اس کو مطلب ہے لیکے جائے اس میں تو مشاہدہ ہے مشاہدہ کہ بہت زیادہ اٹھارہ سال کی عمر تک تیرہ چودہ سال کی عمر سے لے کے کسی کو نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ جسم اس کا بھرتا نہیں ہے خسی بکرے کو دیکھ لو اور آنڈو بکرے کو دیکھ لو وہ بیچارے یوں ہوتا ہے اور وہ جو بیچارہ جو جو خسی بکرہ ہے وہ کیسا صحت مند ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ابھی ٹینیجر لڑکے ہیں نا اچھا احتلام کا علاج کیا ہے بعض حکیم غلط قسم کی دمائی دے دیتے ہیں وہ بھی نقصان دے اس میں جو نیچرل علاج ہے وہ کوشش کرنے چاہیے نیچرل علاج یہ ہے کہ اپنے خیالات کو کیا رکھو باقی زیادہ ہوتا ہے سوچنس ہر پک فہش سوچتے 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 تو پھر وہی جو سوچتے ہو وہی دماغ میں آتا ہے تو اپنے خیالات کو کیا رکھو بھائی باقی زیادہ رکھو زیادہ آ کے جانے کی کوئی زیادہ کیا جاؤ ہی نہیں اس طرح جو سوچتے ہو وہی آئے گا اب دیکھو مجھے آج خواب میں رشاد بھائی آئے جاپان والے کیوں آئے اس لئے کہ میں دیفنس میں اتنا کراوڈ تھا سیلفیاں مسافروں سے بچ کے نکلا تو ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ چارے محبت کرتے ہیں تو سیلفیاں میرے دماغ میں کی جاپان میں میرے ساتھ یہی ہوا تھا رشاد بھائی مجھے لے کے جاتے تھے کہ یہاں کھانا ہے بٹھایا وہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے مسافر سیلفیاں تو میں ڈراوہ تھا آج خواب میں میں سویا ہوں تو مجھے رشاد بھائی آئے گاڑی میں بٹھایا کہ ایک جگہ جانے میں نے کہا اللہ خیر کرے رشاد بھائی لوگ تو نہیں ہوں گے وہ کہہ رہے نہیں کوئی بھی نہیں میں جب گیا تو پبلک کھڑی بھی ہے سیلفیاں مسافر اسی میں میری آنکھ کھل گئی وہ جبان والے ارشاد بھائی نے جب ان کے بلوگ بنایا تو میں نے ان کو میسیج بھیجھا میں نے کہا ارشاد بھائی خواب میں آ آ کے بھی ڈرا رہے ہو آپ تو جو سوچتے ہو خواب میں کیا ہے وہی آیا تو آپ نوجوان آتنی دماغ میں ایک ہی چیز ہے تو خواب میں بھی کیا ہے وہی آتی رہے گی تو اس لیے رات کو کوشش کرو کھانا کم کھاؤ چھت مت لیٹو آپ یہ نہیں مشاہدہ کرو کہ ہمیشہ چھت لیٹنے سے نائٹ فال ہوتا ہے کروٹ کے بل سویا کرو چھت مت لیٹو اور پیٹ میں گیس نہیں ہونی چاہیے رات گیس کا بہت گہرہ تعلق ہے نائٹ فال سے تو پیٹ رات کو کیا ہونے چاہیے حلکہ اور جس کو یہ ہوا ہے بہت زیادہ گھبرائے نہیں کہ میں کشتے مرچان اور کشتہ کھاؤں گا کیونکہ حکیم دراتے ہیں بھائی سب ختم ایک قطرہ ساو خون کے قطروں سے مل کے بنتا ہے تو اگلا کہتا ہے میرا تو سارا خون ختم نہیں ہے ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ ایکسرسائز کر لیا آپ نے تو ریس کرو اب جم جا جا کے ویٹ اٹھا اٹھا کے اتنا زیادہ انرجی کو آپ نے یوٹیلائز کر لیا تو اس کا حل کی آئے گی بھائی یوٹیلائز کرنا چھوڑ تو آپ پوچھتے پوچھتے کھاؤ گے اور یہ انڈے انڈے بہت زیادہ پھوڑنے لگو گے وہ تو اور زیادہ انسان کی خواہش بڑھتی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ اب ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہے مغبرانے کی ضرورت نہیں ہے بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ باڈی خود اس کو ریکاور کر لیتی ہے حکیم سعید صاحب سے ایسے ہی کسی نوجوان نے پوچھا میں ہمدر بہت پڑھتا تھا بچپن میں حکیم سعید صاحب میں تو بڑے خاندانی حکیم تھے تو سیٹیفائیڈ حکیم تھے بہت ہی ماہر حکیم تھے وہ تو ان سے کسی رہے ایسے ہی نوجوان نے پوچھا کہ ایسے ہو گئے انہوں نے کہا بھائی بس آئندہ کے لیے یہ برائیاں چھوڑ دو تو باڈی خود کیا کر لے گی باڈی کا اللہ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم لگایا بھائی نا کہ وہ خود اپنے آپ کو ریپیر کرتی ہے ریپیرنگ سسٹم تو نیچرل ہے وہ بڑا پائدار ہوتا ہے جو آرٹیفیشل ہے وہ گڑڑ کر جاتا ہے بعض دفعہ تو کوئی زیادہ اس کو خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کنٹرول کا کیا ہے خیالات کو کیا رکھو بھائی اور سب سے بہتر علاج تو شادی ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں تو کیا کریں اچھا بھائی ایک صاحب میرے پاس آئے کہتے ہیں دن میں بھی ٹرک اُلٹ رہا ہے رات میں بھی ٹرک اُلٹ رہا ہے صبح ہو تو پھر بھی ٹرک اُلٹتا ہے میں نے کہا ٹرک کا بزنس ہی ختم کر دی جب تیرے ٹرک نے ہمیشہ اُلٹ نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے ٹرک کے کاروبار کے علاوہ وہ یہ اور کام کرے لیکن یہ بھی خوش قسمت لوگ ہیں یہ کم از کم وہ غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہو اس سے تو اور زیادہ نقصان ہے سمجھتے ہو